میں شریک تھے یرموک میں کیا کر رہے تھے وہ تو بتا دیا ابو سفیان کیا کر رہا تھا جنگ یرموک میں جی پورا روم کی تائید کر رہا تھا وہ تو آپ کو میں بتا دیا حنین میں کیا کر رہے تھے ابو سفیان کیا کر رہا تھا اور ابو سفیان کے علاوہ دوسرے جو طلاقات جو تھے جن کے بارے میں لکھایا ہے وہ تو حالت میں مسلمان ہوئے بعد میں ان کا اسلام اچھا ہو گیا وہ جنگ حنین میں کیا کر رہے تھے آئیے دیکھتے ہیں کیسا جہاد کریں ابو صفیان جنگ حنین میں ساٹھ ہجلی کو جب فلمہ اصبح القوم کون نقل کر رہے ہیں شمس الدین ذہبی امام ذہبی جے امام ذہبی سیر علام النبلاء جلد دو صفحان ون نائنٹی ایٹ ٹھیک ہے غزوہ حنین کے چپٹر میں بیان کرتے ہیں فلمہ اصبح القوم جب صبح ہو گئی اور قوم کا آمنہ سامنا ہو گیا مسلمانوں کا اور مشرقین کا اب جنگ ہونے والی ہے ٹھیک ہے آمنہ سامنا ہو گیا وہ کیا کہتے ہیں دشمن جو ہے پورے دشمن جو ہے پہاڑیوں میں چھپ گئے تھے اور مسلمانوں کا لشکر بیچ میں سے چل رہا تھا اس وقت ہوا کیا فلمہ اصبح القوم اعتزل ابو صفیان وابنہ معاویتا وصفوان ابن امیتا وحکیم ابن حزام وراء تل دیکھوا آپ کیا کرے لوگا مسلمانوں کی لشکر میں تلوار لگا لیکے گئے لوگا بھی ہم بھی رسول اللہ کی ساتھ جہاد کر رہے ہیں ملکے ابو صفیان اس کا بیٹا معاویہ اور صفوان بن امیتا اور حکیم بن حزام یہ چاروں لوگ ایک بڑے چٹان کے پیچھے چھپ گئے یہ جہاد ہو رہا تھا یہ یہ الفاظ ہے شمس الدین ذہبی کے حساب شمس الدین ذہبی بھی رافضی ہو گئے وسادق راب پہلے تو خالی حبیب احمد ہوئے تھے اب حبیب احمد سے اوپر ہوتے 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 وہ مقریزی بھی رافضی ہو گئے امام احمد بن حمل بھی رافضی ہو گئے اب دیکھو شمس الدین ذہبی بھی رافضی ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم صحابہ کی عظمت کرنے والے بھائی صاحب طلاقہ کو ہمارے سروں پہ مت تھوپو نئی مانتے ہم ان کو یہ نئی ہے صحابہ یہ فاسق اور فاجر یہ منافق لوگ یہ صحابہ نہیں تھے سنو کیا کہہ رہے ہیں امام شمس الدین ذہبی ان کو تو مانتے نا شمس الدین ذہبی کو تو مانتے نا جب صبح ہوئی اور لشکر چلنے لگا ابو سفیان چٹان کے پیچھے چھپ گیا اس کے ساتھ اس کا بیٹا معاویہ بھی چھپ گیا یہ لکھتے ہیں لوگ جب اسلام انہوں نے قبول کیا جنگ حنین میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا کہاں کا جہاد کیا گیا ساتھ میں جنگ شروع ہونے سے پہلے جا کے پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے سلو گئی ہے ابو سفیان چٹان کے پیچھے چھپ گیا اس کا بیٹا معاویہ چھپ گیا صفوان بن امیہ چھپ گیا اور حقیب ابت حسام جنگو بڑا لے کیا تھے نہیں نہیں انہوں انہوں قعبے کے اندر پیدا ہوئے قعبے کے اندر پیدا ہوگی اسلام سے اگر بھاگ گئے تو کیا کریں گے کیا کریں گے ہم ہم کو ان سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے کیا ان کا کوئی خاص ریکارڈ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر کوئی نہیں مگر یہ تھے طلقہ یہ طلقہ ہے یہ لوگ ہے طلقہ یہ صحابہ نہیں ہے صحابہ تو میدان میں آتی اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتا ہے کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں صف باندھ کر ایک سیس پلائیوی دیوار کی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کو کیا اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے گھوڑوں کے قسم کارا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے صحابہ جن گھوڑوں پر جہاد کرتے ہیں ان گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور ان لوگاں کیا کر رہے ہیں لوگ بولتے ہیں ابو معاویہ بن ابی سفیان جس گھوڑے پر جہاد کرتے تھے اس گھوڑے کے قدموں سے وہ کان تھا گھوڑا وہ گھوڑے کو تو چھوڑ کے چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے نا انہا للہ و انہا علیہ راجعہ سنو یہ میری کتاب نہیں ہے یہ شمس الدین ذہبی ہے سیر علام النبلہ میں لکھ رہے ہیں سب سے زیادہ معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے وہاں سے چھپ کر جھانک کر دیکھ رہے تھے یہ لوگ کہ کون ہارتا ہے کون ہارتا ہے حنین والے حوازن قبیل حوازن والے ہارتے ہیں یا مسلمان ہارتے ہیں دیکھیں کون ہارتے ہیں جو بھی جیتا اس کی سیڈ ہو جانا ہے اپنے کو اگر مسلمان ہار گئے تو ویسے تو کافر تھے کل تک تو حوازن کے ساتھ مل جائیں گے اور جشن منائیں گے اور اگر مسلمان جیت گئے تو سو سو اوٹ تو ملنے والے ہیں حنین میں تو بہت پیسہ ہے اور جنگ مسلمان جیتے اور اس کی بہت پیسہ لئے نہ تیر چلائے نہ تلوار چلائے چٹان کے پیچھے چھپ کے منظارہ دے کے اور جنگ جیتنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہے تو لے رہے ہیں سرکار کو سب معلوم ہیں یہ مسلمان ہوئے کہ جہاد کرنے کے اسلام کے لئے انہوں خربانی بھی دیں گے موقع ملے تو اسلام کو خربان کر دیں گے یہ لوگ کار دیں گے اسلام کا گلہ یہ لوگ اگر ہو سکتا ہے تو یہ لوگ ہے یہ طبقہ تو یہ ہے تلقہ ان کو صحابہ کہہ کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں شروع سے یہی بات کہہ رہا ہوں تحفظ عظمت صحابہ سیریز کا مقصد یہ کہ صحابہ بہت عظیم طبقہ ہے صحابہ بڑے لوگ ہے یہ فساق اور فجار یہ ظالم لوگ یہ قاتل لوگ یہ منافق لوگ یہ باغی لوگ یہ فاسق لوگ یہ تاغی لوگ ان لوگوں کو لاکر آپ صحابہ کے بیچ میں ڈال دیں گے اور پورے ایک بڑا سرکل کیچ کے کہہ دیں گے سوالاک صحابہ رضی اللہ عنہ بھائی ماف کر دو اللہ تعالی نے دماغ دیا ہے تو دماغ کو بھی استعمال کرو اللہ تعالی قرآن دیا ہے قرآن کو پڑھو حدیث دیا ہے سرکار کے فرمان کو پڑھو صحابہ کی بات سنو اور صحابہ کی عظمت کو سمجھو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آت کیلئے اتنا کافی ہے وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم